تو پہلا قدم کیا ہوگا خواہش کو کچلنا وہ جو دل اس رنگینی کی طرف مائل ہو رہا ہے اس میلان کو دبانا ختم کرنا اس کا مقابلہ کرنا مقابلہ کر کے جائے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا تو پہلا قدم آپ نے بتایا عقل بندی کا کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاؤ یہ نہیں ہے کہ جیسا دل چاہا ویسے کر گزرے دنیا کے اندر بھی جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنے دنیا بھی مقاصد میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے دبانا پڑتا ہے تب جا کر کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے ایک آدمی ملازم ہے اسے آٹھ بجے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور صبح کو اٹھا اور اٹھ کر سستی آگئی میں نید آگئی آج تو دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں پڑھ کے اب جل تو چاہ رہا ہے کہ سوئے جل چاہ رہا ہے کہ آرام کرے لیکن اقل یہ پکار رہی ہے کہ اگر تو سو گیا تیری ملازمت چلی جائے گی لہذا کیا کرنا پڑتا ہے اس طبیعت کا وہ تقاضہ یا خواہش جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کو مارے گا کچھ لے گا کہہ گا کچھ بھی ہو جائے نیند آ رہی ہو سستی ہو رہی ہو کائلی ہو رہی ہو میں تو جاؤں گا ورنہ میری ملازمت خطرے میں دنیا کے ہر کام کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے جب تک وہ خواہشات پر قابو نہ پائے دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی پہلے قدم پر اپنے نفس کو قابو کرے قابو کیا کرے کہ ایسا نہیں ہے جو میرے دل میں آئے گا کروں گا بلکہ یہ دیکھوں گا کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ میرے اللہ کو پسند ہے یا نہ پسند اگر پسند ہے تو بے شک کروں گا نہیں پسند ہے اور اس کے نتیجے میں میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا تو پھر میں وہ کام نہ کروں الکیس و مندانا نفسا اور ماباد الموت کے لئے تیاری کرے کہ وہ اصل مندل وہاں آنے والی ہے اس کے لئے تیاری کرے کہ میں یہاں پر اللہ کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے ناجائز کاموں سے بچوں اور بچاؤں اپنے آپ کو ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com